تو یہ ہے ادھر نشا کرنے والے ہیں جو وہ اٹھائے جائیں نشا بانجھ ہو جائے ادھر سے ہم بھی نشا چھوڑ دیں گے وہ بانجھ نہیں کرتے اپنا اپنا پیٹ پر آل سکتے ہیں سریسی نشے میں سب پیسہ برباد کرتے ہیں شاد ختم نہیں ہوتی اتنے دقاتی یا تم منشاد ختم دیوان جا سیروں بات آئے نہیں تھا یا ساگو ختم جو ادارے ہیں جو پولیس ہیں وہ کیوں خاموش ہیں اسلام علیکم میں ہوں انبر شاہ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ منشاد جو کسی وبا سے کم خطرناک نہیں ہے ویسے تو منشاد میں جو ہے وہ ایسی وبا ہے جو پوری کی پوری نسل کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے میں اس وقت موجود ہوں لیا کا علاقہ ہے فتح پوری یہاں پہ منشاد کے حوالے سے آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک ہے اس پہ ہم بات کریں گے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہاں پہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس منشاد کے مقروض دھندے میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور یہ منشاد جو ہے افیم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس کا جو ہے وہ نشا کرتے ہیں ان آج ان نوجوانوں سے بات کرتے ہیں یہی نوجوان ہیں لیکن اس جو منشاد نے ہے ان کی نسلوں کو جو ہے وہ برباد کر دیا ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ اور کیوں یہ نشا کرتے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے نشا کرتے ہیں سرجی گروبت ہے کمائی نہیں ہے روزی نہیں ہے میند نہیں ہے اس لیے نشا کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے ادھر نشا کرنے والے ہیں جو وہ اٹھائے جائیں نشا باندھ ہو جائے ادھر سے ہم بھی نشا چھوڑ دیں گے وہ باندھ نہیں کرتے وہ بھیجتے ہیں ہماری مجبوری ہم لے کے بھیجتے ہیں بھائی آپ کس طرح اپنا گزارہ کرتے ہیں بڑی مشکل سے آپ اس نشا کو پورا کرتے ہیں اور اس کو آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو اس موزی مرض میں مبتلا کیا ہے آپ کیا کہیں گے وہ ہمیں بیچنے والوں نے لیا ہے وہ بیچنا بند کر دیں تو ہم بینے بند کر دیں گے ہم تو اس نشا پورا کرتے ہیں بچوں کی روٹی روزی نہیں پوری کر سکتے ہیں اپنی میند کرتے ہیں مدوری کرتے ہیں نشا کرتے ہیں گھر والوں کو کوئی شائع نہیں دیتے ہیں اپنا کھاتے ہیں اپنا کھاتے ہیں دیکھیں یہ نوجوان جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس موزی مرض میں تو مبتلا ہو چکے ہیں لیکن اس سے چھٹکارہ ہم ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور بھی یہاں پہ موجود ہیں وہ بھی جو اس موزی مرض میں مبتلا ہیں ان سے بات کرتے ہیں بھئی آپ کیا کہیں گے کیوں اس موزی مرض میں مبتلا ہیں اور کیوں اس کو چھوڑ نہیں رہے آپ ہم تو اس لئے چھوڑ رہے ہیں کہ ہمارا گھر بھی تبا ہو گیا سب کش بھی ہو گیا کل پرسو کا کش گھٹ کر دیا ہے اور پرسو پھر کش آج گھٹ کر دیا کیونکہ کبھار تازہ چونتے ہیں اور تازہ پورڈر میں لگا دیتا ہے اس لئے ہم نے کہا ہے کہ بلکل ہی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ نہ بچہ پلتا ہے اپنا نہ پنا پیٹ پال سکتے ہیں سریسی نشے میں سب پیسہ برباد کرتے ہیں دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ منشیات سے دور تو جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوڑ نہیں سکتے ہمارا گزر بسر بہت مشکل ہے یہاں پہ اور جو ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ٹاپیک پہ بات کریں گے بھائی آپ کیا کہیں گے آپ کا علاج کروایا جائے یا آپ کیا کہنا چاہیں گے گریب بندے سے مانگ پین کے گزار کردے سے اوکی منظر ہی دو پوڑر پین دے سو دو بچے دی پوری نہیں ہوں دی گزار کردے سی دیس بھتھے ہوئی سے مجبور ہی ہے ساری انہوں کو اسا بے بس سے نہیں لگے گھار بار چھڑی مدے سے نا آنے شہدی کوئی سانوں لے آج کراؤ بے محکدہ بچے سارے سکھ ہو جائیں نا سے سکھ ہو جائیں تو انہوں دعائیں کر دے جائیں دیکھیں یہ علاج کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پہ نوجوان لڑکے موجود ہیں جو اس موزی مرض میں مبتلا ہیں ان سے بھی بات کریں گے بھائی آپ نوجوان ہیں اب اس کیا کیسے اس موزی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کیوں اسے چھٹکارہ نہیں پا رہے آپ بھائے سارے کل چھوٹے جائے جائے دعا مانگ دے سارے کل چھوٹے جائے سارے بچے نہیں پلتے سارے برباد ہوئے بڑے اوکھے سے تنگ ہوئے پیسے سارے بچے پیشو رو لگائے آس آہ پی رو لے دے سارے زندگی ختم ہوتی میں چھوٹے چھوٹے جائے یہ ساری مداد ہوئی جائے ملنگا چھوٹے جائے دیکھیں یہ نوجوان جو ہیں یہ بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں سے بھی ہمیں منشیات کی سپلائی آتی ہے تو اس کو کم از کم جو ہے وہ بند کروائے جائے اگر میرا کامرمند دکھا سکے تو اس وقت بھی یہ نوجوان جو ہیں وہ اس موزی مرض میں لگے ہوئے ہیں کوئی آئیس بھی رہے تو کوئی جو ہے وہ پاڈر جو ہے اس کا نشہ کر رہے ہیں تو اس موزی مرض سے کیسے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے کیا قانون والے ادارے جو ہیں کیا پولیس جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھ رہی یا جہاں سے سپلائی آتی ہے وہاں پہ کوئی بھی کام نہیں ہو رہا تو یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ اس نشہ جو کر رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بھئی آپ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیا کہیں گے اس سے چھٹکارہ کیوں نہیں آپ پا رہے اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے آپ بھئی اس کو اسی طرح نہ چھوڑ رہے بھی ہمارا ایک تو کوئی علاج کرنے والا کوئی نہیں آئے علاج جو ہوتا ہے نا اس کا ہمارے پورے اے اسی نہیں پیتے تو ہمارے پورے جسم پہ درد ہوتا ہے کیسے آپ اس سو نشے اس نشے کے اخراجات کیسے آپ پورے کرتے ہیں کہاں سے آتی ہے اور کہاں سے آپ خریدتے ہیں بندہ آتا ہے مرسے گلتے دے کے چلا جاتا ہے بات ہو تقریباً تین چار گھنٹیں بعد آتا ہے دے کے چلا جاتا ہے نہیں پتا کہاں سے آ رہی ہے کہاں سے نہیں آ رہے مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے تو اسی جڑے ہیں نا آپ ایک کر رہے ہیں آپ نے گتے چون کے تیرے گل مانگ کے بے گل مانگ کے گزارہ کر کے دی اپنے نظام چلے آپ کے گھر بار ہے بچے ہیں بہن بھائی آئے بچے نہیں ہیں بندہ جوٹ مارے ٹھیک ہے تو بھائی بھی تھک پہیں علاج کرا کرا تھک پہیں ہمارے تھے نہیں چھوٹا جیل میں ڈک رہے ہیں نہیں چھوٹا ٹھیک ہے ان بھی تھانے آلے روزانہ ڈیلی تین چکر چکر لگاتے ہیں اے ایسے جو جڑے ہیں وہ اچھا بند آیا ہے بیٹے وہ روز ڈیلی بندے بھیجتا ہے بھائی بنجوں ناپ کے ناوہک دوک ناپ کے جیل بھیج دیتا ہے اتھے مہینہ دو مہینہ لاغ کے ساری سید کوئی بانگی بال جلے ہزی آنے شروع ہو جانے تھاڑے سے جڑے ہیں جاتا کہ منشات ختم نہیں ہوتی اتنے دکھا تھی جاتا منشات ختم تھی بھائی سیروں بات نہیں تھا جا ساگو ختم کھانے ہیں باقی کوچھ نہیں یہ ساگو ہیک منٹ بھی نہ ملے نہ نہ کوئی بندہ باندھا ہے کوئی شاید بھی ساگو نہیں باندھا یا سی نہ اندر ہو ٹیویں دیئے پیچتے لاک جاتے ہیں پیڑ میں داد ہو جاتا ہے جسم داد ہو جاتا ہے سار کو داد ہو جاتا ہے پانی کا نظیق نہیں جاتا جو بہے نہیں جانا کتنی کی آپ پیتے ہیں یہ کتنے کی لیتے ہیں دو سو تین سو کا پیتا ہے سارا دن کا گزارہ دو تین سو سے ہو جاتا ہے اتنا گزارہ ہو جاتا ہے اچھا تو آپ اب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کے بہن بھائی بھی ہیں آپ کا گھر بھی ہے تو آپ اس کو اگر چھوڑ دیں اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تو یہ اچھا ہے یا اس موزی مرض میں مختلع ہی ہے وہ اچھا ہے جو بہن بھائی کے ساتھ رہیں گے بہن بھائی کا پیار لیں گے ٹھیک ہے جو علاقے والے اعتماد تک کار جائیں گے ٹھیک ہے جو بھرادری والے آپ سے موہ لگائیں گے اس بچے لانت سے ہمارا دوست بھی آئی نا وہ بھی پازہ مار کر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس لانت پر ٹھیک ہے ہسی جو کہتے ہیں مہربانی ہو سکتے ہیں ہمارا علاج ہو جائے گا ہسی آپ سے رکیس کرتے ہیں مہربانی ٹھیک ہے اللہ تمہارا بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہیں دو بچے ہیں جو نان کو کول پر رہی ہیں کیونکہ پوٹر بھی چھڑنا جاتا ہوں اور نہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں نہ ہمارا بی 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 بچہ منا دیتے ہیں نہ کچھ کیونکہ اس لئے پوٹر بے اپنی زندگی گھول کر دی اب کال پر سک اپنا نشے سے جان چھوڑانا چڑتا ہے اس لئے ہمارے کپنے حلیتے ہیں اچھا ہم تو نماز پڑھتے ہیں اس لانت سے ہماری جان چھوڑتا ہے مجھے ملوم نہیں آئے اتبار نہیں آتا اس مسجد والے سے پوچھ لاؤ بے اکیتی وجہ چھوڑ آگے نماز پڑھتا ہے ٹھیک ہے صبح صویرے نالو ٹھیک ہے نماز پڑھتا ہوں منجلہ علیدہ بانتا ہوں راز کو دھان دوں کے ساتھ سترہ تھی کے سنتا ہوں جو کی خرابت ہوئی تا صبح دھان کے دھان دوں کے صبح جا کے یا جماعت سے کٹرہ لگیا یا جماعت سے بازتے نماز پڑھتے ہیں تین ٹائم نماز پڑھتے ہیں ایک عشاء والی نہیں پڑھتے ایک مغرب والی باقی صبح علی پیشی علی کھانا آپ کس وقت کھاتے ہیں کس طرح آپ کا زندگی گوزر بسر ہو رہے ہیں توٹکر کے ہیں دیکھو آگے بے جان سا روپیا پنجا روپیا دے دے کھانا کھاتے ہیں نہیں تھا ہوتل والا ہے وہ جو بھی نشائی جاتا ہے نا وہ ویسے دے 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 کون سا ہوتل والا ہے وہ فیسہ بلہ آپ کو کھانا بھی کھلاتا ہے صحبت والا جو ہوتل ہے نا یہ صحبت والا ہوتل نمہ بنایا نا وہ دے دے تا گھڑے پر مہربانی ہو سکتی ہے جو بھی اللہ توڑے پچھنے زندگی کرے تواری بھی زندگی کرے جیسے بھی ساری ہماری جڑھنا زندگی باعث سنگتی ہے نمی زندگی خدا دیتا ہے تو مہربانی اسی نماز پڑھتے ہیں دعا مانے ساری جڑھنا دیکھیں آپ نے ان نوجوانوں کا سنا جو اس موزی مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہیں وہ بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارا علاج کروائے جائے تو ہم اس موزی مرض سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں منسیات جو جو ایک موزی وبا ہے اور کسی وبا سے کم خطرناک نہیں ہے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بقول ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولیس جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آتی ہے ہمیں بار بار جو ہے وہ اس موزی مرض سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم بے چھاپے مارتی اور ہم کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتی لیکن ہم جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جو منشیات جہاں سے سپلائی ہوتی ہے اس کو جب تک نہیں روکا جا سکتا اس وقت تک ہمیں موزی مرض سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے تو سوال یہ ہے کہ یہ منشیات کہاں سے آتی ہے اور کب یہاں تک پہنچتی ہے اور اس شہر میں کیسے پہنچتی ہے کیا قانون جو ادارے ہیں جو پولیس ہے وہ کیوں خاموش ہے تو